ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم فیزکس میں میں میموری اور نیٹورک ایشوز کی وجہ سے دو دن کوئی بھی لیسن اپلوڈ نہیں کر سکا جس کی وجہ سے آج ہم تیزی سے کام کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک امتحانی نکتہ نگاہ سے بہت اہم ہے اور ہم اس کو درہ تیزی سے کور کریں گے اپن یور بکس ایٹ پیج نائنٹی سیون اور ٹاپک ہے ایکولیبریم ایکولیبریم کو ہم عام طور پر توازن کہتے ہیں یعنی جب کوئی چیز بیلنسڈ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی دیفنیشن ہم دیکھتے ہیں ایک باڈی سیڈ ٹو بی ان ایکولیبریم اگر کوئی بھی باڈی ایکولیبریم میں ہوگی اگر کوئی نیٹ فورس اس پہ ایکٹ نہیں کر رہی ہوگی یعنی اگر مختلف فورسز ایکٹ کر رہی ہوں اور ان کا ایفیکٹ ایک دوسرے کو وہ کینسل کر رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ نیٹ فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہے یا نیٹ فورس زیرو ہے اس کی ایکزیمپل اس نے دی ہے مثلا ایک لاگ کو دو روپس کے ساتھ اگر لٹکایا ہوا ہے تو لاگ کا ویٹ جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ایکٹ کر رہا ہے اور یہ ایف ون اور ایف ٹو یہ ان کی جو پل ہے یا ان میں جو ٹینشن ہے ان روپس میں وہ اپورڈ ایکٹ کر رہی ہے اور یہ دونوں فورسز جو ہیں ایف ون پلس ایف ٹو اس ایکول ٹو ڈبلیو تو یہ دونوں فورسز اپورڈ فورسز اور ڈاؤنورڈ فورسز ایک دوسرے کا ایفیکٹ کو کینسل کر رہی ہیں لہٰذا یہ لاگ ایکولیبریم میں ہے اسی طرح ایک تصویر یا فریم کو ہینگ کیا ہوا ہے تو یہ بھی ایکولیبریم میں ہے ایکولیبریم اصل میں دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں سٹیٹک ایکولیبریم یہ دونوں ایکزیمپلز سٹیٹک ایکولیبریم کی ہیں اور دوسرا ایکولیبریم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈینیمک ایکولیبریم اس کی مثال ہے کہ اگر کوئی باڈی کوئی کار یا گاڑی یا پلین کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ موو کر رہا ہو یعنی اس کی ویلاسٹی چینج نہ ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ ایکولیبریم میں ہے اور جب ویلاسٹی چینج نہیں ہو رہی ہوگی تو اس کا ایکسلیریشن زیرو ہوگا تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو باڈی ایکولیبریم میں ہوتی ہے اس کا ایکسلیریشن زیرو ہوتا ہے ایکولیبریم کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں فرسٹ کنڈیشن فار ایکولیبریم یہ ہے ایک باڈی سیٹ تو سیٹسفائی فرسٹ کنڈیشن فار ایکولیبریم اگر کسی باڈی پر مختلف فورسز ایکٹ کر رہی ہوں اور ان کا ریزلٹنٹ زیرو ہو تو ہم کہیں گے کہ باڈی ایکولیبریم میں ہے مثلا کسی باڈی پر ن نمبر میں فورسز ایکٹ کر رہی ہوں تو ان سب کا مجموعہ جو ہے ان سب کا جو سم ہے وہ اگر زیرو ہو تو ہم کہیں گے سگما ایف ایز ایکول ٹو زیرو یہ جو سائن ہے اس کو ہم بولتے ہیں سگما یہ سمیشن کے لیے یعنی سم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو سگما ایف مین آل فورسز کا سم ایز ایکول ٹو زیرو تو جب سگما ایف ایز ایکول ٹو زیرو ہوگا تو باڈی ایکولیبریم میں ہوگی تو یہ فرسٹ کنڈیشن فار ایکولیبریم ہے ایکولیبریم کی جو فرسٹ کنڈیشن ہے اس کو ایکس اور وائے کمپوننٹس کے ریفرنس سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ایکس جو سم ہے کسی بھی باڈی پر ایکٹ کرنے والے جتنے بھی ایکس ایکس پر ہم ایکٹ کرنے والی فورسز ہیں ان کا سم زیرو ہو یعنی سگما ایف ایکس اور سگما ایف وائے یعنی وائے ایکسز پر ایکٹ کرنے والی فورسز کا سم جو ہے وہ بھی زیرو ہو تو ہم کہیں گے کہ باڈی ایز این ایکولیبریم سیکنڈ کنڈیشن پر غور کرنے سے پہلے ہم ایک سیچویشن کو دیکھتے ہیں کہ ایک باڈی پر اگر دو فورسز ایکٹ کر رہی ہوں ایف وان اور ایف وائے یہ دونوں اپوزٹ ڈریکشن میں ایکٹ کر رہی ہیں تو یہ باڈی ایکولیبریم میں ہوگی فورسز ایکول ہیں ڈریکشن ان کی اپوزٹ ہے ریزلٹ انڈ فورسز زیرو ہوگی تو یہ باڈی ایکولیبریم میں ہوگی لیکن اگر ان فورسز کی لائن اف ایکشن تبدیل کر دی جائے ان کے پوائنٹ اف ایکشن بدل دیے جائے تو اب آپ دیکھیں اس سیچویشن میں یہ امکان ہے کہ اس سے روٹیشن پیدا ہو سکتی ہے باڈی میں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باڈی ایکولیبریم میں نہیں ہے اگرچہ یہ دونوں فورسز اپوزٹ ہیں اور ان کی ریزلٹ انڈ فورس بھی زیرو ہے دونوں کا مگنیچوڈ سیم ہے ریزلٹ انڈ فورس زیرو ہے لیکن امکان ہے کہ یہ یعنی فرسٹ کنڈیشن فلفل کرنے کے باوجود یہ امکان ہے کہ ان میں روٹیشن پیدا ہو لہٰذا سیکنڈ کنڈیشن کی ہمیں ضرورت پیش آگئی سیکنڈ کنڈیشن ہمیں یہ بتاتی ہے اگرچہ یہ باوجود سیکنڈ کنڈیشن فورس ایکولیبریم وین دا ریزلٹ انڈ ٹارک ایکٹنگ آن ایٹ از زیرو یعنی ریزلٹ انڈ ٹارک زیرو ہونا چاہیے تو سیکنڈ کنڈیشن جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتی ہے متمیٹیکل ہم یہ اس کو لکھ سکتے ہیں سگما ٹار از ایکول ٹو زیرو ٹار جو ہے یہ سمبل ہے ٹارک کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سگما ٹار ٹار کا مطلب ہے کہ ٹار کا مطلب ہے کہ ریزلٹ انڈ ٹارifique جو ہے وہ زیرو ہو تو سیکنڈ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے ہمارا نیکس ٹاپک ایکولیبریم سے ہی ریلیٹیڈ ہے وہ ہے سٹیٹس آف ایکولیبریم یعنی ایکولیبریم کی حالتیں تو ایکولیبریم کی تری سٹیٹس ہیں نمبر ون ہے سٹیبل ایکولیبریم سٹیبل ایکولیبریم کیا ہوتا ہے یعنی باڈی جو ہے سٹیبل ایکلیبریم میں ہوگی کہ اگر اسے تھوڑا سا جو ہے وہ ہلا کر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی پریویس پوزیشن میں واپس آ جائے اس کی مثال یہ بلوک دی ہوئی ہے کہ اگر اس بلوک کو تھوڑا سا ہلا کر چھوڑا جائے تو یہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ جاتا ہے یا ایک ٹیبل پہ پڑی ہوئی بک جو ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا اٹھا کر چھوڑ دیں تو وہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹیبل ایکلیبریم سٹیبل ایکلیبریم میں کیا ہوتا ہے سینٹر آف گریویٹی پہلے سے انچا ہو جاتا ہے جیسے یہ دیکھیں اس بک کا سینٹر آف گریویٹی کہاں پہ ہے جب ہم نے اس کو ٹلٹ کیا تو اس کا سینٹر آف گریویٹی پہلے سے بلاند ہو گیا تو جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو یہ واپس اپنی پریویس پوزیشن پہ آ جائے گا اور اس کا سینٹر آف گریویٹی اسی پوزیشن میں ہو گا سیکنڈ جو اس کی سٹیٹ ہے وہ ہے انسٹیبل ایکلیبریم اور انسٹیبل ایکلیبریم کیا ہے کہ جب اس کو ٹلٹ کیا جائے یعنی تھوڑا سا بھی ہلایا جائے تو وہ اپنی واپس پریویس پوزیشن میں نہیں آتی اس کو ہم کہتے ہیں انسٹیبل ایکلیبریم اور اس کی مثال یہ دی گئے کہ ایک پینسل جو ایک نوک پہ اگر کھڑی ہو تو اس کو ذرا سا ہلایا جائے تو وہ نیچے گر جائے گی اس صورت میں اس کا سینٹر آف گریویٹی جو ہے پہلے سے لوئر ہو جاتا ہے یعنی پہلے سے نیچے ہو جاتا ہے تھرڈ سٹیٹ جو ہے وہ ہے نیوٹرل ایکلیبریم نیوٹرل ایکلیبریم کیا ہے یعنی اگر کسی باڈی کو ہلایا جائے ہلا کر چھوڑا جائے تو وہ اسی حالت میں رہتی ہے نیو پوزیشن میں بھی تو اس کو ہم کہتے ہیں نیوٹرل ایکلیبریم اور نیوٹرل ایکلیبریم میں جو سینٹر آف گریویٹی ہے وہ نہ تو رائز کرتا ہے بلند ہوتا ہے اور نہ ہی لوئر ہوتا ہے یعنی نہ ہی وہ کم ہوتا ہے اس کی سطح کم ہوتی ہے تو وہ اسی پوزیشن میں رہتا ہے نیوٹرل ایکلیبریم میں اور اس میں نیوٹرل ایکلیبریم میں جو سینٹر آف گریویٹی ہے وہ سیم رہتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ڈیر سٹوڈنٹس ابھی آج کا ہومورک ہمارا پہلا کوسچن ہے ڈیفائن ایکلیبریم اس کو ہم مارک کرتے ہیں پیج نائنٹی سیون پہ اوپر ہیڈنگ بھی دینا ہے ایکلیبریم اور پھر یہ ڈیفینیشن لکھ لینی ہے نیکس قویسٹن ہے ایکسپلین دا فرس کنڈیشن فار ایکلیبریم تو اس کا آنسر بھی ہم پیج نائنٹی سیون اور نائنٹی ایٹ پہ مارک کریں گے اوپر ہیڈنگ لکھیں گے فرس کنڈیشن فار ایکلیبریم اور یہاں سے لے کے سگما ایف ایز ایکل ٹو زیرو تک اور پھر نیکس پیج پہ یہاں سے لے کے سگما ایف وائی ایز ایکل ٹو زیرو تک تھرڈ کوسٹن ہے وٹ ایز سیکنڈ کنڈیشن فار ایکلیبریم تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں ہیڈنگ لکھیں گے سیکنڈ کنڈیشن فار ایکلیبریم اور پھر پیج نائنٹی نائن پہ مارک کریں گے یہاں سے ای باڈی سیٹسفائز سیکنڈ کنڈیشن فار ایکلیبریم وین دا ریزلٹنٹ ٹارک ایکٹنگ آن اٹ ایس زیرو ماتمیٹیکلی سگما ٹا ایس ایکل ٹو زیرو یہاں تک نیکس پیسچن ہے ایکسپلین وٹ ایز میٹ بائی سٹیبل انسٹیبل اینڈ نیوٹرل ایکلیبریم گیو ون ایکزیمپل ان ایچ کیس ہم دیکھیں گے سب سے پہلے سٹیبل ایکلیبریم یہ ایک لانگ آنسر ہے اس لیے اس کا آنسر تھوڑا لمبا ہوگا سٹیبل ایکلیبریم اس کی پہلے ہم ڈیفینیشن لکھیں گے یہ پنک باکس میں اور پھر ہم لکھیں گے ایکزیمپل تو اس کی ایکزیمپل ہم یہ دو ایکزیمپل ہیں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں consider a book lying on the table اور اس میں بس یہی آپ نے کاٹنا ہے as shown in figure 4.33 یہ آپ کاٹ دیں گے اور یہاں تک آپ اس کو کریں گے نیکس پیج تک اور نیکسٹ ہے انسٹیبل ایکلیبریم انسٹیبل ایکلیبریم کو ہم مارک کریں گے یہ پنک باکس اور اس کی ایکزیمپل ہم ایک پیج پچھے آئیں گے take a pencil and try to keep یہ یہاں سے لے کے انسٹیبل ایکلیبریم تک یہاں تک اس کی ایکزیمپل ہوگی اور لاسٹ ہے ہمارا neutral ایکلیبریم پہلے یہ definition لکھیں گے اس کی اور ایکزیمپل پھر یہاں سے آئے گی take a ball and place یہاں تک انڈ تک اس میں صرف یہ کاٹنا ہے as shown in figure تو یہ ball جو ہے یہ neutral ایکلیبریم کی ایکزیمپل ہے انہیں اگر ball کو ہم لڑکا دیں تو ball اسی position میں رہتا ہے اس کا center of gravity ball کے اندر ہوتا ہے تو یہ center of gravity اس کا change نہیں ہوتا تو یہ آج کا home work تھا آج ہم نے ذرا تھوڑا تیزی سے کام کیا اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے question پوچھ سکتے ہیں ok students اللہ حافظ موسیقی موسیقی